رانہ صاحب واپسی کے کوئی امکانات ہیں بلے کہ پاکستان تاریکن صاحب کے پاس دیکھیں میں آپ کو جی ایک تو ہمیں یہ کیونکہ پولیٹیکل پروسس میں رہا ہے راجہ صاحب کی اس بات سے بڑا متفق ہوں کہ ہم پولیٹیکل پروسس کو چلنا چاہیے پھر این آپ وہ ٹھیک ہے انہوں نے بار بار جو انٹروین ہوتا ہے وہ چاہے سری لنکہ سے ہمارا جہاز آ رہا ہو یا جو بھی معاملات ہیں ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بینیفیشری ہوتے ہیں ان سب چیزوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بھی جس طرح گورنمنٹ کو پیچھے جو ہوا آؤس وقت بھی ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک نہیں الیکشن ٹھیک نہیں کر رہا ہے جو ریجسٹرڈ ہیں ٹھیک ہے ایک تو پہلی بات ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری عدالتوں کو بھی اپنی مرضی سے مطابق جو ہے اس استعمال کیا جاتا ہے کہ عدالتوں کو وہاں کونسا انصاف ہوتا ہے جو پورے ملک میں ہوا جو ظلم کیا گیا چیزیں کی گئیں پہلے مرلے میں آپ نے لوگوں کو ڈرائیا کبھی مجھے بتائیں اب میں خود جاتا رہا ہوں موقع پر جہاں وقلہ کے نومینیشن پیپر کے لیے انٹر نہیں ہونے تھے آپ نے شاید ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اب وہاں پہ کیا ایشو ہے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے ایک خاص پارٹی کیا وہ امیدوار تحریک انصاف ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ آپ اس پر آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف وقلہ کے لیے جاتے تھے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں ٹھیک ہے اب مجھے اس دن 37 جو ہیں وقلہ کے میٹرز ریپورٹ ہوئے جن کو انہوں نے لاہور کے اندر صرف لاہور کی بات صرف لاہور کے 37 ہمیں ریپورٹ ہوئے تھے اور میں گیا ہوں ہائی کوٹ تو جیسے ہم مجھے کیا کہتے ہیں بار شوٹ کم فارورد تو جوڈیشری کس لیے بیٹھی ہے بار شوٹ کم فارورد ہم باہر جا کے ڈنڈے پڑھ کے مارے گی جا کے آپ کے پاس آئے بھائی کے ڈریکشن دے دیں ہاں جوڈیشری کس لیے بیٹھی ہے سر اس میں آپ ٹیکنکیلٹیز میں جائیں آپ سمپل آرڈر کر دیں کہ سیشن جائج پیپر ریسیو کریں ٹھیک ہے ہر زل کا سیشن جائج ریسیو کریں ٹھیک ہے آپ اس طرح پہلے بلہ کی واپسی ہے بلہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو گیونگ سرکمسٹانسز ہیں اور اس میں 99% مجھے امید ہے میرٹس پہ میرٹس پہ بلہ ان کو واپس مل جائے بجو ساتھ میں دب آ رہا ہوں جا رہا ہوں آپ کی طرف پہ تو بی آنیسٹ میرٹ پہ تو میں اس لیے کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو فالو نہیں کیا اس طرح سے نہیں کیا کیا وجہ تھی exactly پشاور ہائی کورٹ نے جب وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سیٹر سائٹ کیا سبسیکوینٹری اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن دی تھی جو میں نے سننے میں آیا تھرو میڈیا ہی مجھے جو پتہ لگا ہمیں سنا نہیں گیا ہمیں سنا نہیں گیا اور کیونکہ عام طور پر میں وکیل نہیں ہوں میں وکیل نہیں ہوں صرف کیسز فالو کر رہا ہوں اس میں فورن ریلیف یہی بنتا تھا پشاور ہائی کورٹ سے دے دیا گیا قدرے بہتر ہوتا کہ اس دن نوٹس کر دیا جاتا الیکشن کمیشن کو بھی کل تانسوڑا آگے کل آجو اور نورمالی ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ پارٹی ہوتا ہے روٹین میں نوٹس کر دیا جاتا تو وہ ایک یا دو دن کا نوٹس ضرور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو انٹریم ریلیف لیکن وہاں پر ایک technicality تھی اس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے وہ 30 دسمبر کی تاریخ تھی تب مخصوص نشستوں کو لے کر so PTA کو تب foreign relief at that time چاہیے تھا so ان کو relief مل گیا اب وہ subsequently وہ relief for the time being suspend ہو گیا now tariq merit پہ case کو argue کرنے کے لیے ہے اب چار آج ہوگی لیکن وہاں supreme court بھی چلے گا نا meanwhile یہ جو انٹریم order جس میں انہوں نے withdraw کیا ہے of the انٹریم injunction جو تھی اس order کو کیونکہ پشاور high court نے withdraw کیا ہے so i believe کہ اس کے again supreme court گئے ہیں لیکن پشاور high court ہی merit پہ نا tariq کو سنیں گی اور supreme court کو merit پہ ابھی دیکھنے سے پہلے پشاور high court پہلے فیصلہ کر لے ہو سکتا ہے direction دیتے ہیں so it could go either way most probably ہو سکتا ہے کہ بیٹ PTI کو واپس مل جائے تو ہم عوام پاکستان پرٹنے کو لیں گے ان کا تو میں i can't comment مجھے پتا بھی نہیں کہ یہ کن کی جماعت ہے میں اس پہ تو comment نہیں کر سکتا but ایک چیز میں صرور یہاں پہ add کرنا چاہوں گا record کی درستگی کے لیے کہ ہم سارے پاکستانی جب تک یہ realize نہیں کریں گے کہ یہ جو غلطیاں آج ہو رہی ہیں یہ تو بہت غلط ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور تب بھی غلط تھا آج بھی اس وقت میری اگر memory صحیح مجھے ہو تو پی ایم ایل این کے کچھ سینیٹرز ہیں جو پانچے سال پہلے جنہوں سینیٹ کا election لڑا تھا آج تک وہ آزاد ہی وہاں پہ بیٹرین کے نام کی آگے سینیٹ کی ویب سائٹ جو بھی اگر آپ دیکھیں گے آج تک وہ پی ایم ایل این نہیں لکھا ہوا وہ آزاد ہی لکھا آج تک انہیں نماز شریف سب disqualify ہوگی آج تک انہیں نشان نہیں نا ملا ایسا تو نہیں کہ پی ایم ایل ا این کو سبسکونٹ لی کو پریزیڈن نہیں ملا تھا یا کچھ اور نہیں ہوا تو پروسیس ہوتے ہیں آگے چلنے چاہیے لیکن یہ کہ ایری پروسیس میں لیکن سینیٹ کا یہ تھا جناہی ہمارے سسٹم کے لیے یہ ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم کے آگے ہرڈلز کریئیٹ ہوتے ہیں اور سپیڈ بüssر لگتے ہیں جس سے سپیڈ سلو ہوتی ہے ہمارے تو ٹائر کلرز لگے ہوئے ہیں جو بار بار ادھر گاڑی آگے جانے نہیں دیتے تو ایولوشنری پروسس ہے اس کو چلنے دیں اگر غلطیاں پہلے ماضی میں ہوئی ہیں وہ بھی غلط تھا آج ہو رہی ہیں وہ بھی غلط ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس کا سکیل بڑھتا جائے گا کیونکہ آج روکا نہ جائے گا راجہ صاحب جناب دیکھیں جی میں اپنے بھائی کو ذہا تھوڑا بتانا چاہتا آپ سے میں دو چیزوں کی expectation کرتا ہوں ایک راجہ صاحب مجھے بتائیں morally بلہ واپس ہوگا یا نہیں ہوگا secondly legally مجھے بتائیں کہ بلہ واپس ہوگا نہیں ہوگا تیجہ نون لیک میں آپ سے دو تیجہے expect کر رہا پہلے تو question یہ بلہ لیا کیوں گیا ہاں ٹھیک ہے نا دیکھیں ان کی اپنی نلائکی اور discrepancies پہ یہ decision ہوا میں نہیں سمجھتا یہ میرے دونوں بھائی بھی اکمار اس بابر کون ہے ویسے دیکھیں اب مجھے آج چلنے دے نا ذرا اکمار اس بابر میں بلے سے کھال کر رہے تھے میں نے وہ تڑک کی ایسا background سے دیانا تھا تھوڑا میں دیکھیں آپ کو background دے رہا ہوں case کا founding member ہے and 13 سال پہلے پارک سے نکال دیا گیا پھر وہ 13 سال سے پی ڈی اے کے خلاف cases لڑ رہے ہیں ابھی ایک اور اکمار بھی ہے جو supreme court میں جس نے آجا وہ بھی اکمار اکمار اور براوت کٹھے ہی دیکھیں یہ پہلے تو لیا کیوں گیا میرے اپنے views ہے case کے حوالے سے background کو میں سمجھ رہا ہوں سب competent آدمی ہیں شاہر ہائی کوڈ میں دیکھیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو internal election intraparty intraparty وہ نہیں کی ہے وہ کرائے سان مجھے بتا رہے سان دیکھیں پھر جاج کو میرے میں میں بات کر رہے دے دیکھیں وہ لیا کیوں گیا پہلے تو question یہ ہے طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا چلے طریقہ کار میں نے آپ نے تیہل ہی کرنا تھا وہاں کھڑے بڑوں نے کرنا تھا طریقہ کار جو election commission کا ان کے لیے وہی noon league کے لیے بھی کر لو نایار people's party کے لیے بھی کر لو یہی تو کہہ رہے ایک سو پچھتر party ہیں دیکھیں میری بات کسے رکوڑ کچھ نہیں بچے گا جے اگر مجھے دو منٹ کے لیے دے ہیں تو جب وہ لیا گیا نا تو ان کی اپنی نلائکیوں پہ لیا گیا میں نے ایک جملہ ایڈ کرن دیو میرے پر آتے law دے اپتے غالب آگی ہے noon league آپ وکیل پہلے ہیں بعد میں noon league ہے آپ اپنے law law کو پہلے practice کیا کریں دیکھیں پشاورہ record کو ہم discuss کر رہے ہیں اس کے decision ہم نہیں نہیں ہماری اوقات کے code کو discuss کریں ہماری کیا اوقات ہے میں رہا یہ موٹا تا دوال پوچھ رہا بلہ واپس ملے گا کچھ chances ہیں میں تو سمجھتا ہوں ہر اس legal جو بھی actions کو اگر کو discusses پہ وہ جاتا ہے اور code اس کو notice لے کے یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ معصوم ہے تو ان کو واپس دے دیں ان کے اپنی نلائکیاں دیکھیں کہ ان کے دونوں کاغذ یہ جو papers ہیں جو nomination papers میں آپ کو باوستوک انداز سے اور پوری شادت سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ڈیالا جیل میں ادنان کلار ایڈوکیٹ صاحب نے پیش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے paper جو sign کر رہے تو وہاں پہ اور تحید کنندہ اور تجویز کنندہ دوسرے لکھائے گا انہوں نے ڈال دیا دیکھیں اور اس incident میں مجھے پلیس مجھے بتانے دیں اس کے پریزیڈنٹ سینٹرل پریزیڈنٹ نے یہ دو نام دیئے اور انہوں نے یہ گلتی کیوں کروائی بھئی اچھا اسی طرح دیکھیں پشاور پہلے دن کا کہہ رہا ہوں کہ بلندر تھا وہ ختم ہو گیا اب کیا کہتے ہیں جی مارے paper ریجیکٹ ہو گئے تو کیا سیمپیٹھک گینز کا نہیں 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 دوبارہ یہ بھی کہا گیا دوبارہ درخواست دے یہ بھی کہا گیا دے دیں اچھا دوسرے میں بتاؤں آپ کو حسان یازی کے paper ہائی کوڈ میں آ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں یہ سپریم کوڈ کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہے کہ پہلے آپ جا کے election commission میں application دے کوئی complaint ہے وہ paper لے کے بھاگ رہا اس کی بھی دے اور دینے کے بعد آپ کوڈ میں آجے آپ یقین کریں یہ مجھے ابھی رانہ صاحب بتا رہے تھے کہ 37th کے وہ reject ہوئے ہر بندہ direct پہلے دو face cross کر کے bypass کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں ہائی کوڈ میں ایک paper لے لوں یہی سے continue کرتے ہیں ہائی کوڈ میں آ رہے ہیں کیوں بھئی آپ پہلے اس کو جا کے election commission میں دے نا election commission نے آ کے satisfy کیا SOP نکالا سر دیکھیں کسی بھی law کے حوالے سے جب دیکھیں اس کی implementation ہی طاقت ہوتی ہے government rate کی یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک معصوم بچہ جو جا رہا ہے تو وہ معصوم بچہ سڑک پہ گیا کیوں اگر وہ سڑک پہ کسی accident کا موجب بنیا تو بننے والوں کو پکڑے آپ اس central اپنے president PTIE کرنل صاحب کو کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں نے مران خان کے تائید اور تجویز کرندا دوسرے کیوں دیئے جو کہ objection تھا اور کیوں وہ paper نہ مکمل دیئے اچھا غلطیاں ان کی اور ایک level playing field مانگ رہے ہیں اوپر سے ground مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے آپ مولی کی اس بات کو آپ مولی سکتے کہ جس میں نہ کرو نہ کرو صرف عمران خان کے reject ہو ساروں کے اپنی غلطیوں پر reject ہو میں paper پرویز الائی صاحب کی فیملی جو ہے وہ آروکی آفیس لے کے جب paper enter ہو رہی تھی ایک پائری تاڑے پر کے میرے پر کے خوک نصر لگے سار اے غلطیوں نہ دیئے ڈی پیو وزیرہ آباد کو آئی کوڑ نے بلا کے تو اسے کہا آپ اتر بتا کیا بات ہے تو وہاں پہ آگے کھڑے ہو کے تجاج کرے نا آپ کس بات کو لے کھڑے